یوکے دیتناتھ نوراتروں کے اندر چھوٹی چھوٹی بچیوں کے پیرد ہوتے ہیں بتاتے ہیں کہ یوکے دیتناتھ کانوم کے بڑے ہمایتی ہیں اور اتر پردیس میں رام راج کی ستھاپنا کر رہے ہیں لیکن جب وہ بار بار یہ دعویٰ کرتے ہیں تو ایسی کئی ساری تصویر ہیں روچالر سامنے آتی ہیں اور وہ یہ بتاتی ہیں کہ اتر پردیس رام راج کی طرف بڑھ رہا ہے یا جنگل راج کی طرف بڑھ رہا ہے ایک خبر میں آپ کو بتاتا ہوں اتر پردیس میں بی جے پی کے ہی نیتا کے اوپر ایک نابالک بچی سے ریپ کرنے کے بلاتکار کرنے کے آروپ لگے اور اس بچی نے جا کر کے بھاجپا سانسد کی کوٹھی کے اوپر ایک پریس کنفرنس ہو رہی تھی اس میں کھلاسہ کیا بچی رو پڑی لیکن کاروائی کس پر ہونی چاہیے تھی اور کاروائی اُلٹا کس پر ہو گئی یہ خبر آپ دیکھئے آپ بھی کہیں گے کہ یہ رامراز کے تو سنکیت نہیں ہے چلیے ٹھیک ہے گھٹنا ہو گئی مان بھی لیا کہ آپ کی سرکار ابھی اتنی سقسم نہیں ہے کہ گھٹنا کو روک پائے کیونکہ گھٹنا کو روکنا ہی اصل رامراز ہے گھٹنا ہی ہونے کے بعد میں کاروائی کرنا وہ ایک الگ ویشے ہے لیکن گھٹنا ہی نہ ہو اس کے لئے رامراز کی کلپنا جو ہے ہونی چاہیے تو بہرحال میں آپ کے سامنے خبر رکھ رہا ہوں یہ آپ دیکھیں بھاسکر کی خبر ہے ایم ایل سی کے سامنے فبک کر کے رو پڑی نابالک ریپ پیڈیتا بولی مجھے نیائے دلا دیجئے بھاجپا نیتا وہ اس کے ساتھی پر لگایا ریپ کا آروب تو ایک طرح سے گینگ ریپ کیا ہے بھاجپا کی نیتا نے کیا ہے اور اس کے ساتھی کیوں پر آروب لگے ہیں کہ دونوں نے مل کر کے ریپ کیا ہے اور یہ جو پیڈیتا ہے نابالک ہے اب اس سے زیادہ اور کیا آگئے اور یہ کہاں پر گھٹنا کرم ہوا ہے کہاں پر اس گھٹنا کرم کو یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ دونوں جو بلر کیا ہوا ہے یہ پیڈیتا ہے پیڈیتا کے ساتھ میں ان کی بواجی ہیں اور جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھاجپا کی ہی نیتا ہے ایم ایل سی ہیں اور ایم ایل سی جو ہے وہ بھاجپا کی سانسد کی کوٹھی کے اوپر ایک پریس کونفرنس کر رہی تھی خبر آپ ڈیٹیل سے دیکھئے سانسد اکشیور لال گون کے آواز پر ایم ایل سی ڈوکٹر پرگیات ترپاتھی جن کی تصویر میں نے آپ کو دکھائی ہے ان کے سامنے ایک نابالک لڑکی اپنی بواج کے ساتھ میں پہنچی انہوں نے ایم ایل سی سے بیرائیس کے بھاجپا نیتا اور اس کے ساتھی پر ریپ کرنے کا آروپ لگاتے ہوئے نیائی کی گوہار لگائی ہے وہاں موجود بی جی پی سانسد اکشیور لال گون نے انہیں وہاں بٹھایا اور کاروائی کرنے کا بھروسہ دیا آسواسن دیا لیکن آپ جان کر کے چوک جائیں گے ہل جائیں گے کاروائی کس پر ہونی چاہیئے تھے اور کاروائی کس پر ہون رہی ہے دیکھئے گا بیرائی سانسد گروہار کو پریس وارتہ کر رہے تھے پریس وارتہ سماپتھ ہونے کے بعد میں ایک یو دی روتے ہوئے پہنچی اور اس نے سانسد کو سکایتی پتر دیا جس میں اس نے بتایا کہ وہ ہے رسیہ تھانہ چھتر کے ایک نیواسی کی سترہ ورسی نابالک ہے سترہ سال کے ایک نابالک لڑکی ہے اور اس کے ساتھ میں بھاجپا کے نیتا ہیں اور ان کے ساتھی ہیں انہوں نے ریپ کیا ہے یہ آروپ لگایا ہے اب دیکھیں کہاں پر ہی گھٹنا ہوئی ہے لکھناؤ میں ہوئی تھی شرمناک واردات لڑکی بتاتی ہے پیڈیتا کے مطابق میں لکھناؤ نیواسی اپنی موسی کے یہاں جون ماہ میں گئی تھی ایک جون کو بھاجپا نیتا کے نوکر نے اسے کمرے میں بلا لیا تھا اور وہاں دو لوگوں نے میرے ساتھ گندہ کام کیا پھر مجھے دھمکی دے کر کے چھوڑ دیا تو یہ سارا گھٹنا کرم بتایا جا رہا ہے بھاجپا کے سنسد کے سامنے اور جو میں آخری بات آپ کو بتا رہا ہوں وہ میں آپ کو ابھی بتاؤں گا اسی خبر میں کڑی در کڑی جو میں آپ کو جوڑتے ہوئے دکھا رہا ہوں آپ سن کر کے چوک جائیں گے اس کو وہ آپ آگے دیکھیں گا یہ کہہ رہی ہے کہ لکھناؤ کے اندر جو بھاجپا نیتا کے جو چپراسی ہیں انہوں نے مجھے بلایا تھا اور بلانے کے بعد میں مجھے کمرے میں بٹھایا اور وہاں پر دو لنگوں نے میرے ساتھ گندہ کام کیا پھر مجھے دمکی دے کر کے چھوڑ دیا کرسنا نگر کے تھانے میں درج کروایا تھا کیس اب یہ یہاں پر کیوں آئی یہ سنسد کے کوٹھی پر کیوں آئی اور سنسد کے کوٹھی پر جو پریس کنفرنس ہو رہی تھی تب اس نے پورا معاملہ کیوں بتایا کیونکہ وہ چاہ رہی تھی میڈیا کے سامنے بات آئے کیونکہ سکایت تو پہلے درج کروا چکی ہے لیکن سکایت کا کیا ہوا وہ سنیا کرسنا نگر تھانے چھتر میں درج کروایا تھا کیس اڈیتا نے گھر پہنچ کر کے اب بیتی بتائی پیتا نے یوٹی کے ساتھ میں لکھنو کی کرسنا نگر تھانے چھتر پہنچ تھانے پہنچ کر کے بھاجپا نیتا میں اس کے ساتھی پر مقدمہ درج کروایا تو جو لڑکی کے پیتا ہے وہ اپنی جمعیداری نبھا چکے ہیں اب کام تھا پرساسن کا کانون کا سرکار کا لیکن وہ نہیں ہوا الٹا کیا ہوا وہ اب سنیا سنیے پولیس نے پولیس نے پیتا و موسیرے بھائی پر کیس کیا کام کس پر ہونا چاہیئے تھا اور کس پر ہوا گیا یہ آپ سن لیجئے پولیس نے پیتا و موسیرے بھائی پر کیس کیا پیڈتا کا عار aunque ہے کہ اس کی جانکاری ہونے پر اوروپیوں نے بھاجپا کے نیتا اور اس کے سحیے ہوگی دونوں نے جو ریپ کیا تھا �� بلتکار کیا تھا انہیں عاروپیوں نے یوٹی کے پیتا اور سیئے کرنے والے موسیرے بھائی پر دوس کرم کا کیس درز کروا دیا اب جس کی لڑکی کے ساتھ میں بلتکار ہوا اس لڑکی کا پتا اور اس لڑکی کا موسیرہ بھائی وہ دونوں بھاگ دوڑ کر رہے تھے اپنی بیٹی کو انصاف دلانے کے لیے لیکن الٹا ہوتا یہ ہے کہ بھاجپا کی سرکار میں جو آروپی ہے وہی اس پتا کے اوپر اور اس کے بھائی کے اوپر دوس کرم کا آروپ دل ہے وہ لگوا دیتے ہیں اور پولیس دونوں کے پیچھے پڑی ہے پولیس پکڑنا تو تھا ان کو لیکن اب پیچھے پڑ گئی پتا جی کے اور موسیرے بھائی کے ایسے میں سانسد اور ایمیل سی سے نیائی کی مانگ کیا تو یہ ہے رامراز کی تصویر یہ ہے رامراز کا اصلی چہرہ کس طرح سے چیزیں ہو رہی ہیں اور اسی لیے پیڈیتا کو آنا پڑ رہا ہے اب یہ سوچ کر کے دیکھیں کس طرح سے اس پیڈیتا نے باج پاس سانسد کے بارے میں پتا کیا ہوگا اس کی کوٹھی کے بارے میں پتا کیا ہوگا پھر کسی سے پتا کیا ہوگا کہ کب کب یہاں پر پترکار لوگ آتے ہیں کیونکہ میں اگر اکیلی گئی تو پھر نہ جانے سانسد کی کوٹھی پر میرے ساتھ کیا ہو جائے یہ بھی در نشیط طور پر اس کے دل و دماغ میں رہا ہوگا اور آپ بتائیے کہ جو پیڈیتا ہے جس کے ساتھ میں بلتکار ہوا ہے وہ یاروپ لگا رہی ہے اور اسی کے پتا کے اوپر اور اسی کے موسیر بھائی کے اوپر اگر بلتکار کا الٹا مقدمہ درج کروا دیا جائے دوسکرم کا الٹا مقدمہ درج کروا دیا جائے یہ رام راج ہے یا جنگل راج ہے یا گنڈا راج ہے بتائیے آپ اس بات کو اس سیدھے طور پر جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہے کہ کس طرح سے ستہ کی ہنک میں بھاج پا کے نیتا بے لگام ہو کر کے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر کے کیسے کام کر رہے ہیں سوچئے اس بات کو تو بہرحال اس خبر کو اس ویڈیو کو خوب شیئر کیجئے آگے تک پہنچائیے لوگوں تک پہنچنا جروری ہے لوگوں پتا چلے کہ جو دعوے وعدے کیے جاتے ہیں ان کے اولٹ جو سچائی ہے وہ دراؤنی ہے جو سچائی ہے وہ بتاتی ہے کہ کس طرح سے بھاج پا کے نیتا بے لگام ہو چکے ہیں اور رام راج کی جو بات کرتے ہیں رام راج کی جو بات کرتے ہیں ان کے دعوے کتنے سچے ہیں اور کتنے کھوکھلے ہیں یوں لوگوں کو وہ پتا چلے چاہیے تو بہرحال اس ویڈیو کو اس خبر کو خوب شیئر کیجئے نیچے رام راج کے بارے میں گنڈہ راج کے بارے میں جنگل راج کے بارے میں آپ کی جو بھی رائے ہو نیچے کمنٹ بکس پر جنگل رائے جرور دیں اس ویڈیو کو خوب شیئر کریں اور اسی طرح تمام خبروں کے لیے آن لائن نیجرے سبسکرائب کریں ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے گنٹے اس کو جرور دبائیں تاکہ جیسے کی اوڈ اپنوڈ کریں اس کی نوڈ فیشن آپ کو ترند مل سکے دنیوار اس خبر کو ابھی لائک کریں شیئر کریں ابھی چینل کو سبسکرائب کریں اور گنٹی جرور دبائیں